پسیلے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے باقی تمام صحابہ بھی کیا ہیں بھئی امانتدار ہیں لیکن جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی امانتداری ہے اس کے تو کیا ہی کہنے بھئی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہجرت سے تقریباً چالیس سال پہلے پیدا ہوئے ان کے زندگی کے اور جو بہت سے آپ کہہ لیں فضیلتیں ہیں ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر غزوہ میں شریک رہے غزوہ بدر ہے غزوہ احد ہے جنگ تبوک ہے یا پھر بھئی جنگ خندق ہے فتح مکہ ہے غزوہ حنین ہے سلاہ حدیبیہ ہے ہر موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ شامل رہے یہ تو غزوہ بدر میں ان کے والی جو ہیں مد مقابل ہیں اب ایک دو دفعہ تو انہوں نے اگنور کیا کہ یار چلو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ان کے والی جب سامنے آئی ہی گئے تو پھر انہوں نے یہ وہ صحابی ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ وہ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کفار کے ساتھ کیا کر رہے تھے لڑ رہے تھے اور ان کی شان میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لَا تَجِدُ قَوْمَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُ دُونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِیرَتَهُمْ کہ آپ ان مومنین کے دلوں میں نہ پائیں گے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں نہ تو اپنے آباؤ اجداد کو نہ اپنے خاندان کو نہ اپنے بیٹوں کو نہ ہی رشتہ داروں کو ان کو کسی کو فوقیت نہیں دیتے وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہی ترجیح دیتے ہیں آگے جنگ اخد ہوئی نبی علیہ السلام کی حفاظت کرتے ہوئے کئی صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے خود نبی علیہ السلام زخمی ہوئے دندان مبارک شہید ہو گئے نبی علیہ السلام نے وہ جو خود خود ایسا ہوتا ہے بھئی وہ پہنا ہوا تھا تو ایک کافر نے تلوار سے حملہ کیا تو اس کے جو دو یہ کڑیاں تھی وہ نبی علیہ السلام کے یہ گالوں کے اندر گال مبارک کے اندر گھوس گئی بھئی اور خون جاری ہو گیا اب صحابہ نے نبی علیہ السلام کو ایسے کور کر کے پیچھے لے گئے پہاڑ کی طرف بہت صحابہ نے کوشش کی خود حضرت اببکر صدیق رضی اللہ عنہ کوشش کی ہاتھ سے یوں پکڑ کر ان کو نکالنے کی لیکن وہ کڑیاں چونکہ باریک تھی اب وہ ہاتھ میں بھی نہیں آ رہی تھی گرپ نہیں بن رہی تھی اور اگر گرپ بناتے بھی تو وہ ہاتھ میں کیا رہی تھی بھی چوب رہی تھی حضرت ابو عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے موقع دیجئے میں ان کو نکالوں گا یہ جنگی مہارتوں میں بڑے مشہور تھے پہلے سے ہی جنگی مہارتوں میں یاد رکھیں جتنے صحابہ ہیں آپ کو یہ ساری جنگجو ملیں گے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آگے ہوئے اور آگے ہو کر اپنے دانتوں سے یوں پکڑ کر کڑیوں کو نکالنے لگے جب وہ بلکل باریکی سے جب اس کڑی کو پکڑا اور یوں پیچھے کو کھیچا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہ ایک دانت جو ہے ایک کڑی کے ساتھ ٹوٹ گیا یعنی ایک کڑی نکلی اور ایک دانت بھی نکل گیا اب ایک کڑی پھر رہ گئی باقی خون بھی ابھی نکل رہے پھر سے آگے بڑھے اور پھر سے دوسرا یہ جو سامنے والا دانت ہے اس کے ذریعے سے اس کڑی کو پکڑا اور نکال دیا اب دو دانت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہ اس وقت شہید ہوئے نبی علیہ السلام کے جو رخصار مبارک میں کڑیے تھیں ان کو نکالتے ہوئے نبی علیہ السلام نے اس وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کو جنت کی بشارت دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے وہ جب بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو دیکھا کرتے تھے تو مسکراتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے رشت آتا ہے ابو عبیدہ پر کہ ان کے جو دندان ہیں وہ نبی علیہ السلام کی حفاظت میں کیا ہوئے بھئی شہید ہوئے اور سارے صحابہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ان کو دیکھا کرتے تھے بڑے خوبصورت لگتے تھے جب وہ مسکراتے تھے تو خوبصورت لگتے تھے ان کی سمائل جو تھی بڑی پیاری تھی اگرچہ آج اگر کسی کے دانت ٹوٹیں تو کوئی خوبصورتی نہیں آئے گی بھئی بلکہ بندہ چھپا رہا ہوتا ہے نکلی دانت مات کیا کر رہا ہے بھئی لگا رہا ہوتا ہے لیکن یہ بھی سمائل نبی علیہ السلام کی دعا تھی اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی کرامت تھی کہ جب وہ ہستے تھے تو جو دو دانت ٹوٹے ہوئے تھے ان کی وجہ سے ان کی خوبصورتی کیا ہو جاتی تھی بھی مزید بڑھ جاتی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر جو چند صحابہ جنہوں نے دستخط کیا تھا وہ صلح حدیبیہ کے صلح نامہ پر اس کے اندر یہ بھی شامل تھے یعنی ان گواہوں کے اندر یہ بھی شامل تھے اسی طرح سن آٹھ ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ جب صحابہ آئے ہیں تو تقریباً دس ہزار کا لشکر ہے اب دس ہزار کا لشکر ہے نبی علیہ السلام نے فوجی جو آپ کہلیں کہ کیا تھی بھئی تولیاں تھی ان کو الگ الگ تشکیل دیا ہوا تھا ایک وہ فوج تھی جو زرہ پوچھتی یعنی آپ کہلیں اسلح جو آمد فوج ہوتی ہے اس کی جو سپاہ سالاری تھی وہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہوئی تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ خطبہ حجت الودا کے موقع پر بھی یہ ساتھ تھے گوئے آپ ان کی پوری زندگی کو پڑھیں گے تو جب سے یہ اسلام لائے اور اسلام کب لائے ہیں بھئی اسلام کے ٹھیک دوسرے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دوسرے دن دن صحابہ کو لارے ہیں ان میں یہ شامل ہیں تو سابقون الاوالون کے اندر ابو عبیدہ شامل ہیں تو پوری زندگی نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے جب تک نبی علیہ السلام اس دنیا میں رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے شام میں جو عیسائیوں سے لڑائی ہوئی اس میں آپ کو سپا سالار بنا کر بھیجا جس میں ایک ہزار فوجی جو تھے وہ شامل تھے اور ان میں سو بدری صحابہ تھے سو بدری صحابہ اب بدری صحابہ کی فضیلتی کچھ الگ ہے بدری صحابہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمائے کچھ بھی کریں یہ جنتی ہیں کوئی ان سے کیا بھی پوچھ گش نہیں ہیں بغیر حساب کتاب کی کیا ہے بھئی جنتی ہیں تو ان میں ابو عبیدہ شامل ہیں اور پھر ان سو صحابہ کو کیا کر رہے ہیں بھئی لیڈ کر رہے ہیں ان کی سپا سالاری ان کو شامل ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو روانہ کرنے لگے تو آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ میں خوب جانتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے ہاں آپ کی بہت عزت تھی میری نظر میں آپ کی بہت اہمیت ہے خدا کی قسم آج روح زمین پر عمر بن خطاب اور آپ کے علاوہ میری نظر میں کوئی اور آپ سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہے اب جاؤ اللہ تعالی تمہارا حامی ہو ناصر ہو تم جاؤ اللہ تعالی تمہیں فتح نصیب فرمائیں گے دمشق کی جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی یہ دونوں شامل تھے اور ان دونوں نے دمشق کو فتح کیا اسی طرح جنگ یرموک جنگ یرموک مسلمانوں کی تاریخ میں بہت بڑی جنگ ہے جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ دونوں تاریخی جنگیں ہیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا جنگ قادسیہ جو ہے یہ ہماری والی جو سائیڈ ہے جو فاتح ایران جنہوں نے ایران کو فتح کیا یہ اس طرف لڑی گئی اور جنگ یرموک جو ہے یہ رومن ایمپائر جو تھا یہ اس طرف لڑی گئی اور جنگ یرموک میں سپاہ سالار جو تھے وہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی ہی تھے ان کی ماتحتی میں چالیس ہزار فوجی شامل تھے چالیس ہزار ان کا مقابلہ جن سے ہو رہا تھا وہ بازن تینی فوج تھی ان کی بھئی رومیوں کی اور اس فوج میں دو لاکھ افراد تھے آپ اندازہ لگائیں کتنے لوگ بھئی ایک طرف چالیس ہزار اور دوسری طرف دو لاکھ جنگ ہوئی بہت بڑی جنگ ہوئی کئی صحابہ شہید ہوئے اس میں بڑے بڑے جو کبار صحابہ تھے وہ بھی شہید ہوئے لیکن اگر آپ کل تعداد جب دیکھیں گے تو تین ہزار صحابہ شہید ہوئے اور دوسری طرف بازن تینی فوج کے ایک لاکھ فوجی مارے گئے حضرت ابو عبیدہ کی جتنی جنگیں ہیں یا باقی سبہ سالاروں کی جتنی جنگیں ہیں جب آپ ان کو پڑھیں گے تو ایک نتیجہ یہ نکل کر رہے گا کہ مسلمان کبھی بھی اپنی تعداد اپنی طاقت کے بھروسے پہ نہیں لڑا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ستائیس غزوات کی ہیں آپ ان کو بھی پڑھ لیں کفار کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے اور آج کے ابو عبیدہ کو بھی دیکھیں جو فلسطین میں لڑ رہا ہے اس کے پاس وہ اسلحہ اس کے پاس وہ فوج اس فوج کی اتنی تعداد فوج تو خیر اس کی کہیں زیادہ اچھی ہے بھئی اس کے تو مجاہدین کی بات ہی کیا ہے بہرحال وہ اسلحہ اور وہ جو جدید ٹیکنالوجیز ہیں وہ آج بھی نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود نقصان بھی ان کا زیادہ ہو رہا ہے اگر فوجی اتبار سے بات کیا جائے اور مالی اتبار سے بات کی جائے تو بھی انہی کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے باقی وہ درندگی پر اترے ہوئے ہیں بمباری کرتے ہیں انسانی آبادیوں پر وہ تو بات ہی کیا ہے بے خلاف قانون ہے